اسلام علیکم ایرون ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے گوگل ایڈ سینس کے اندر جو آپ کا پیمنٹ میتڈ ہے میس کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے آپ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں ریسنٹلی میں نے اپنے چینل کے اوپر دو ویڈیوز اپلوڈ کی دی ایک یو پیل کے پیمنٹ کے حوالے سے تھی جس کے اندر بہت سارے یوٹیوبرز کے جو ہیں یہاں پر پیسے کٹ گئے تھے میرے اپنے بھی کٹے تھے تو اس کے بارے میں آپ ویڈیو ڈالتی ہو اور اس کے بعد اس کا سلوشن بتایا تھا جس کے اندر میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس صرف ایک سلوشن بچتا ہے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو یہاں پہ چینج کریں ایڈ سینس کے اوپر میس کہ یو بیل میں اگر کوئی پیمنٹ لے رہا اور اس کی کٹنگ ہوئی ہے تو وہ ایم سی بی کے اندر آئے کیونکہ یہاں پہ ایم سی بی جو ہے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیڈیکشن وغیرہ نہیں کر رہا تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں ان کے میرے پاس میسیجز بھی آئے اور کمیٹس باکس میں بھی سارے یوٹیوبرز نے میرے سے پوچھا کہ بھائی ہم اپنے پیمنٹ میتھڈ کو کیسے چینج کریں تو اس کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کمپلیٹ گائیڈ کر سکوں کہ آپ نے ایڈسنس کے اندر کیسے اپنے پیمنٹ میتھڈ کو دوہزار بائیس کے اندر آپ نے کیسے اپنے پیمنٹ میتھڈ کو چینج کرنا ہے تو یہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی تمام کی تمام جو کنفیوجنز ہیں اور جو مائنڈ کے اندر کسٹنز ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے میک شور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک سبسرائب نہیں کیا تو سبسرائب کر سکتے ہیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویل دوستو یہاں پہ سب سے پہلے بات شروع کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو ایڈسنس کا جو پیمنٹ میتھڈ ہے اس کو چینج کیسے کرنا ہے اور پھر اس کے لیے آپ لوگ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ لوگ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تو میک شور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپت دیجئے گا سمپل اس ڈائیٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے گوگل کروم کے اندر جانا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو سکین ریکارڈنگ کے اندر نظر آ رہا ہوگا اور آپ نے گوگل کے اندر لکھنا ہے گوگل ایڈ سنس اور جیسے آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ دوسری آپشن ہے گی گوگل ڈاٹ کام آگے سلیش لاغ ان اور نیچے گوگل ایڈ سنس ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اگر آپ اپنے موبائل سے لاغ ان ہوئے میں ہیں اور ریڈی اپنے کروم کے اندر اپنے چینل کے اوپر تو یہ ڈریکٹلی آپ کے گوگل ایڈ سنس کے پیج کے اوپر چلا جائے گا یہاں پہ آپ کو پیج کچھ دکھائی دے گا جس کے اندر آپ کے اوپر سب سے پہلے ایسٹیمیٹڈ ارننگز آ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کا بیلنس ہا رہا ہے تو آپ نے سمپل اس ڈریکٹ کیا کرنا ہے بیلنس کے ساتھ 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ویو پیمنٹس کے اندر چلے جانا ہے اور جیسے ہی آپ ویو پیمنٹس کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے ایک جو ٹیپ نظر آئے گا یہاں پہ مینج پیمنٹ میتھڈز کا آپ نے اس کے اندر چلے جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کی سکرین دکھائی دے جائے گی جس کے اندر آپ کا وائر ٹرانسفر ٹو بینک یہاں پہ لکھا ہے نیچے میرا نام لکھا ہے اور اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں ریموف کی آپشن ہے اور ایڈٹ کی آپشن ہے اور یہاں پہ ساتھ ایک ایرو آرہا ہے نان کا اس کا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپل اس ڈریکٹ کرنا ہے آپ نے ایڈ پیمنٹ میتھڈ کے اندر جانا ہے یہ جو پچھلی آپشن آپ نے دیکھئے اس کے اندر آپ نے کچھ بھی چیننگ نہیں کرنی سمپل اس ڈریکٹ آپ نے ایڈ پیمنٹ میتھڈ کے اندر جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ نیو وائر ٹرانسفرڈ ڈیٹیلز کرنی ہے یہاں پہ دوستو آپ لوگوں نے جو ہے بینیفیشری آئیڈی ہے آپ ایڈ کر لیں تو آپ کی مردی ہے یہاں پہ نیچے کی طرف آپ کا نیم آن بینک اکاؤنٹ لکھا ہے آپ لوگوں نے نیم آن بینک اکاؤنٹ کے جگہ پہ جو ہے اپنا نیم لکھنا ہے لائک میں ٹیسٹ لکھ دیتا ہوں کچھ بھی اور بینک نیم میں آپ نے جو ہے اپنے بینک کا نیم لکھنا ہے جس کے اندر آپ پیسے منگوانا چاہتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ نے ایم سی بی بینک لکھنا ہے اور ساتھ لیمیٹڈ بھی لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سویفٹ کوڈ چاہیے ایم سی بی بینک کا اب اس کو نکالنے کا آسان سا طریقہ آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سیمپل اس ڈیڈ یہاں پہ نیو ٹیب اپن کر لینا ہے اور اپنے گوگل کے اندر جانا ہے اور آپ نے لگنا ہے ایم سی بی سویفٹ کوڈ جیسے ہی آپ ایم سی بی سویفٹ کوڈ لکھیں گے تو یہاں پہ یہ جو آٹھ کریکٹرز والا سویفٹ کوڈ ہے ایم یو سی بی پی کے کے اے یہ آپ نے سیمپل اس ڈیڈ یہاں سے کاپی کر کے اپنے جو یہاں پہ سویفٹ بی آئی سی لکھا ہے یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آتا ہے آئی بی اے این اب آئی بی اے این بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے دوستو یہ جو آپ کا کہہ لیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو آپ لوگ کو اپنا کاؤنڈ نمبر دینا ہوتا ہے وہ آئی بی اے این کی صورت میں دینا ہوتا ہے یہ آپ کی چیک بک کے اوپر بھی ہوتا ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ سمپل ایس ریٹ گوگل میں جائیں اور یہاں پہ لکھیں آئی بی اے این جنریٹر تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری جو ویب سیٹس ہیں وہ یہاں پہ مل جائیں گی یہاں پہ تمام بینکس کی آپ کو ویب سیٹس مل جائیں گی جیسا کہ یہاں پہ ہمیں ایم سی بی کا چاہیے تو یہاں پہ آپ کو ایم سی بی کا یہ کوئک لنکس ایک دیکھنے کو مل رہا ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹ نمبر آئی بی این یہاں سے آپ اپنا جو آئی بی این جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو آپشن دیکھنے کو ملتی ہے ری ٹائپ آئی بی این پھر آپ نے وہی آئی بی این نمبر جو ہے یہاں پہ ری ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیٹ ایس پرائمری میتھڈ کر کے اس کو سیف کر دیں گے اور جیسے ہی آپ سیف کریں گے تو آپ کے پاس جو آپشن آجے گی وہ یہاں پہ اوپر آجے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس دوسرا اکاؤنٹ نمبر میرے برادر حماد اللہ کا شو ہو رہا ہے اس طرح کی آپ کے پاس کچھ آپشن دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ کے پاس یہاں پہ جی میل کے اندر بھی ای میل آ جائے گی کہ آپ کا جو پرائمری میٹھڈ ہے پیمنٹ ریسیف کرنے کا وہ یہاں پہ چینج ہو چکا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ان کو آپ ای میل پہ جواب دیں اگر نہیں کی اگر آپ نے ہی کیا ہے تو آپ اس کو بلکل نظر انداز کریں اس کو چھنڈنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا پروسیجر تھا گوگل ایڈسنس کا جو پیمنٹ میتھڈ ہے اس کو چینج کرنے کا کہ آپ لوگوں نے کیسے چینج کرنا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کے مائنڈ کے اندر جتنی بھی کنفیجن ہوگی کہ اس اکاؤنٹ نمبر کو یا بینک اکاؤنٹ کو آپ لوگوں نے کیسے چینج کرنا ہے وہ آپ لوگ کی سالو ہوگی ہوگی اگر آپ کی اس ویڈیو سے ذرا بھی ایلپ ہوئی ہے تو دوسروں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویسے میں یوٹیوب ہیلپ کے حوالے سے ویڈیوز نہیں بناتا اپنے چینل کے اوپر ریگولرلی اگر آپ ایسی ویڈیوز ریگولرلی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ پہلی دفع آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ضرور چاہیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ